لوکی کی کباب یا لوکی کباب ریسپی اب آپ بیف اور چکن کے کباب بھول جائیں گے انشاءاللہ ایسے لوکی کی کباب ریسپی لائیں ہوں کہ صرف ایک بار بنائیں اور آپ کی تعریفیں ہی ہوں گی انشاءاللہ اسلام علیکم میں ہوں دعا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں لوکی کی کباب لوکی کی کباب صرف ایک بار جیسے میں بنا رہی ہوں ایسے ہی بنائیں اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ کہ بچے اور بڑے دونوں شوق سے کھائیں گے تو چلیں لوکی کی کباب بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ککل لے لیتے ہیں اور اس میں میں نے ایک پاؤ یہ چنے کی دال ایک گھنٹے پہلے اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھ دی تھی تو اب یہ کافی حد تک سوفٹ ہو گئی ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک بڑے سائز کا پیاس کٹ لینا ہے پانچ سے چھے گول لال مرچے لے لینی ہے اور تین سے چار چھوٹی ہری مرچے کٹ کے اس میں ڈال دینی ہے اب میں نے آدھا کلو لوکی لے لی ہے سب سے پہلے میں نے اسے اچھے سے دھو لیا تھا اس کے چھلکے اتارنے کے بعد میں نے اسے موٹا موٹا کٹ لیا ہے میں نے پتلی اور لمبی لوکی کا استعمال کیا ہے کیونکہ اس کے بیج ہوتے ہیں وہ کبابوں میں اتنا پتہ نہیں لگتے اگر آپ موٹی لوکی لیتے ہیں تو آپ نے اس کے بیج نکال لینے ہے کیونکہ وہ کبابوں میں اچھے نہیں لگیں گے اب اس میں ڈال دیتے ہیں ڈیڑھ گلاس پانی اور کچھ سپائسز ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون پسی لال مرچ ہاف ٹی سپون کٹی کالی مرچ دو ٹی سپون اس میں جائے گا ادھر کلیسن کا پیسٹ ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا ون ٹی سپون سابوزیرا ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک اور دو دارچینی سٹکس جائیں گی چھوٹی چھوٹی اور اب اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پانی اگر آپ کو کم لگے تو آپ وہ اور ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے اس میں ڈیڑھ گلاس پانی ڈالا ہے وہ انف ہے کیونکہ ابھی لوکی اپنا پانی چھوڑے گی پیاز اپنا پانی چھوڑیں گے تو اس میں کافی پانی ہو جائے گا مسالہ پتلا ہو جائے تو اس میں کیا ایڈیشن کریں گے جسے کباب اپنی کنسسٹنسی میں آ جائیں گے تو وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی ابھی اسے کور کرتے ہیں سی ٹی لگاتے ہیں بارہ منٹ کے لیے بارہ منٹ کے بعد میں نے چولہ بند کر دیا تھا اس کی سی ٹی ہٹا کے پریشر ریلیس کر لیا ہے اب کور ہٹا کے آپ کو دکھا رہی ہوں لوکی اور دال بہت اچھے سے گل چکے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور اس پانی کو ہم تیز آنچ پر اچھے سے ڈرائے کر لیں گے چینل پر نیو ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بل کا آئیکن ہے اسے بھی ضرور دبائیں پانی درائے ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا کر لیتے ہیں اب ایک چوپر لے لیتے ہیں اور اس میں چار بریڈ کے سلائسز ڈال دیں گے اور اس کے بریڈ کرم بنا لیں گے بریڈ کرم کو الگ سے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسی چوپر میں کبابوں کو مسالہ ڈال کے اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ یہ کام کنڈی ڈنڈے سے بھی کر سکتے ہیں کبابوں کا مسالہ پیسنے کے بعد اسے بول میں نکال دیں گے اور باقی جو مسالہ ہے اسے پیس لیں گے سارا مسالہ پیسنے کے بعد اب جو بریڈ کرم ہم نے تیار کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے سارے کے سارے بریڈ کرم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اگر لوکی کی کباب کا مسالہ پتہ رہ گیا ہے تو یہ اسے اچھی کنسسٹنسی بھی دیں گے اور یہ کبابوں کی بینڈنگ بھی کریں گے بریڈ کرم کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون پسہ ہوا گرم مسالہ 1 ٹی سپون زیرا پاؤڈر 1 ٹی سپون نمک اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا نمک اور مرچ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس بریڈ کرم نہیں ہے تو آپ اس میں آدھا کب بیسن بھی ڈال سکتے ہیں مصالے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو کوکنگ آئل سے گریس کر لیا ہے اور اب چھوٹے چھوٹے پیس اٹھاتے ہیں اور کباب بنانا شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی آسانی سے اس طرح سے آپ نے فلات کر کے کباب بنا لینے ہیں اسی طرح سے سارے لوکی کی کباب بنا کر رکھ لیتے ہیں دو انڈے پھینٹ لیتے ہیں اور ایک ایک کر کے کبابوں کو انڈے میں ڈپ کریں اور فرائی کر لیں میڈیم فلیم پہ کبابوں کی فرائن کریں گے یہ اتنے مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں گھر والوں کو کھلائیں یا مہمانوں کو سرک کریں کوئی بھی گیس نہیں کر سکے گا کہ یہ لوکی کی کباب ہے اور سب کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے ان کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر لا جواب ہوتا ہے آپ ایک دفعہ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ یقین کریں آپ چکن اور بیف کی کباب کو بھول جائیں گے اب اسے پلٹ لیتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی پکا لیتے ہیں جیسے ہی دونوں سائٹ سے اس کا خوبصورت سنہرہ کلر آ جائے تو آپ اسے نکال لیں لوکی کی کباب کی فائنل لوک آپ کے سامنے ہیں یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں بچے بڑے سب کو یہ بہت پسند آتے ہیں اور اب میں آپ کو اسے ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ کھانے میں کیسے ہیں یہ چکن اور بیف کے شامی کباب سے زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار کباب بنے ہیں لوکی کا ان میں کوئی ٹیسٹ نہیں آرہا اسی کے ساتھ اب اجازت چاہتی ہوں اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ